اور نقیبِ آزمِ ہندوستان کی نقابت انشاءاللہ جب تک یہ جلسہ اختدام تک نہیں پہنچے گا آپ کی نقابت سمات کریں گے میرے بعد شائرِ انٹرنیشنل الحاج مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ کو آپ سمات کریں گے اور خطیبِ لا جواب وائزِ حردِ لعزیز حضرتِ اللامہ مولانا جہانگیرالہ مولیسی صاحب قبلہ ممبر شریف پر تشریف رکھتے ہیں ان کو بھی سنیں گے آپ ادھر میرے بارے جانب آپ دیکھ رہے ہیں خطیبِ لا جواب خطیبِ انقلاب حضرتِ اللامہ فرید القادری امجدی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں ہمارے جبشید بھائی تشریف رکھتے ہیں شاند بھائی تشریف رکھتے ہیں میں تمامی علمائی کرام کے دعاوں کا سہارہ لیتے ہوئے میں کس کا نام لوں اور کس کو چھوڑ دوں جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے میں سب سے پہلے اپنے عادت کے مطابق سب سے پہلے کلامِ عالی حضرت کا ایک مطلع اور دو تین چھیر آپ کے سماتوں کے حوالے ایک نئی دھون میں آپ کے سماتوں کے حوالے کرتا ہوں سمات کریں پورا مجمع باوازِ بلد درودِ پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بن بارک سلیم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائک والے بھائیہ بیس کو بلکل ہر طرف سے آپ زیرو کر دیجئے اور آواز موریٹر آواز بڑھا دیجئے اور ریٹرٹنگ تھوڑی سے کھول دیجئے بہت اچھا مائک آپ کا بول رہا ہے بیس کو بلکل ختم کر دیجئے کیونکہ میری آواز میں خود بیس ہے سمات کریں میں کلامِ آلہ حضرت کا مطلعہ آپ کے سماتوں کے حوالے کرتا ہوں سمات کریں کہ ہے کلامِ الٰہیم شم سدہا زور لگا رہا ہوں تو آپ کی آواز پستخواہ زندہ باز زندہ باز سنے ہے کلامِ الٰہیم شم سدہا ہے کلامِ الٰہیم شم سدہا ہے کلامِ الٰہیم شم سدہا تیرے چھے رہے نورِ فضا کی قسم ہے ہے کلامِ الٰہیم شم سدہا ہے کلامِ الٰہیم شم سدہا ہے کلامِ الٰہیم شم سدہا شب تار میرا زین یہ تھا خسمیں شب تار میرا زین یہ تھا کہ حبیبے کے ذل پہ دوتا کے خسمیں نعرے تکبیل نعرے تکبیل نعرے رسال نعرے رسال ہے کلامِ الٰہیم شم سدہا ہے کلامِ الٰہیم شم سدہا ہے کلامِ الٰہیم شم سدہا تیرے چھے رہے نورِ فضا کی قسم ہے ہے کلامِ الٰہیم شم سدہا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے کہ کلام مجید تینے کھا یہ شہاں کہ کلام مجید تینے کھا یہ شہاں تینے شہید اور کلام وہ بطا کی قسم کہ کلام مجید نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت شاعر اعظم اندستان جناب کاری شمس طبر صاحب جبلا اب کلام مکتہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں سواد کریں یہی کہتی ہے بل 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 با جنا یہی کہتی ہے بل بل با جنا یہی کہتی ہے بل 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 با جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر با جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر با جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر با جنا یہی کہتی ہے بل 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 با جنا اچھا لگ رہا آپ کو یہ کلام آلہ حضرت ہے آج کے مکمل تمام شاعروں کا مکمل دیوان اگر ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور آلہ حضرت کے شاعری کا صرف ایک مصرہ ایک پلے پر رکھ دیا جائے تو وہ بھاری پڑ جائے گا یہی کہتی ہے بل بل با جنا یہی کہتی ہے بل بل با جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر با جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر با جنا یہی کہتی ہے بل 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 با جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر با جنا کہ رضا کی طرح یا یہی کہتی ہے بھل بھل بھاگے جناح کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیان دل میں وہاں سے فرشاہ ہوتا مجھے شوخیت پہ رضا کی قسم نہیں مجھے شوخیت پہ رضا کی قسم نہیں بہت بہت شکریہ آپ نے کلام اعلیٰ حضرت بہت اچھا سنا جتنا اچھا میں نے پڑھا نہیں اتنا اچھا آپ نے سنا ہم میں یہ خاجہ مہاراجہ